بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے سبق عصوی حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کا معاخذ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب خطبات مدرس ہے اس سبق کا خلاصہ مختلف ہیڈنگز کی شکل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پیپر پوائنٹ آف یو سے خلاصے کے اندر ہیڈنگ بنانا یہ قطن درست نہیں لیکن ہیڈنگ بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ سبق کے اہم نکات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں خلاصہ یاد کرنا آسان ہو جائے یا سیاک و سباک کے حوالے سے ہمیں قدر آسانی محسوس ہو مختلف مذاہب نے خدا کی محبت کے حصول کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ اس مذہب کے بانی کی امدہ امدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے جبکہ اسلام نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سامنے رکھ دیا ہے اور اس کی پیروی کو خدا کی پیروی اور خدا کے پیار کا مستحق قرار دیا ہے اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے یہاں بادشاہ رعایہ حاکم محکوم عابد زاہد افسر سپاہی قاضی غرض ہر قسم کے انسانی طبقات موجود ہیں چنانچہ ان سب کو اپنی اپنی زندگی کے لیے ایک عملی مجسمیں اور نمونے کی ضرورت ہے لہذا اسلام ان سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے ہم چلتے پھرتے بھی ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں اتارتے بھی ہیں جان دیتے بھی ہیں اور جان بچاتے بھی ہیں ہمیں ان تمام امور میں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں ایک عملی نمونی کی ضرورت ہے جو ہر نئی پیش آنے والی حالت میں رہنمائی کا درس دے اسی طرح ہم ہر وقت کسی نئے احساس یا جذبے سے متاثر ہوتے ہیں ہم کبھی راضی ہیں کبھی ناراض کبھی خوش ہیں کبھی غمزدہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام ان تمام حالات میں اعتدال کے لیے بھی ہمیں ایک عملی سیرت کی ضرورت ہوتی ہے انسانیت کو ایک ایسی شخصی زندگی کی ضرورت ہے جو ہر گروہ انسانی کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں رہنمائی کا درس دے اور وہ شخصی زندگی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے جس میں دولتمند، غریب، بادشاہ، رعایہ، فاتح، شکست خوردہ، استاز، شاگیرد، حق منادی، تاجر، قاضی، شوہر، والد، غرز ہر انسان کے لیے ہدایت کا چراہ اور رہنمائی کا نور موجود ہے اس لیے ہر طبقہ انسانی کے ہر طالب علم کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی طرح ہے جس کے کرنوں سے بلندو بالا پہاڑ، ریتلے میدان، سرسبز کھیت اپنی اپنی استعداد کے مطابق روشنی حاصل کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک عبر باران کسی ہے ایک برست بادل کسی ہے جو پہاڑ اور جنگل میدان اور کھیت ہر جگہ برستا ہے اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے سراب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ہو یا گدہ امیر ہو یا غریب قاضی ہو یا گواہ افسر ہو یا سپاہی اخلاص کی روشنی اور خدا کی رضا تلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا چنانچہ راستوں اور رنگوں اور نسلوں میں اختلاف ضرور تھا مگر اس کے باوجود سب کا خدا ایک تھا خدا کے نام کی سر بلندی ہی سب کے پیش نظر تھی الغرز یہ دنیا انسانی مزاجوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے علاوہ ان انسانی مزاجوں کے لئے کوئی اور عالمگیر اور دائمی راہنما نہیں ہو سکتا اس لئے ارشاد وارد تعالیٰ ہے کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا